نواز شریف صاحب تین بار ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں زندگی کے نو سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی دوسرے وزیر اعظم کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ وقت بطور وزیر اعظم گزارا ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ آئے اور جتنے ٹویسٹس ان ترنز آئے اتنے بہت کم لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں کیا زلفکار علی بھٹو اور کیا عمران خان جتنی مزے کی کہانی نواز شریف صاحب کی ہے اتنی مزے کی کہانی اور کوئی نہیں ہے اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ تو چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں آئیں یہ دیکھتے ہیں ان کی سٹوری اب تک رہی کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی انہی کا جو نواز شریف ہے وہی پارٹی کے نام میں شامل ہے لیکن بنیادی طور پر پارٹی کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے یہ جماعت ڈسینڈنٹ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی اسی جماعت کی جس نے پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ رکھی تھی جس کے قائد محمد علی جناح تھے اور انہوں نے ہی پاکستان بنایا بھی تھا اور نواز شریف صاحب کی تو ایک یو ایس پی یہ بھی ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برث قائد اعظم کے ساتھ ہے پچیس دسمبر لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پارٹی کوئی چلتی آ رہی تھی اور جب سے پارٹیشن ہوئی تو آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ بن گئی اور پھر پاکستان مسلم لیگ چلتی رہی اور ایونچلی اس کے جو لیڈر تھے وہ نواز شریف صاحب بن گئے ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ وہ والی پاکستان مسلم لیگ کے آخری پرائم نیسٹر تھے نور الامین جب نور الامین صاحب کو چلتا کیا اس کے بعد یہ پارٹی تقریباً ختم سی ہو گئی نور الامین صاحب پاکستان کے ایک پرومننٹ پالیٹیشن تھے مگر نائنٹین سیونٹیز میں ارلی سیونٹیز میں ان کا کریئر تقریباً ختم ہو گیا بلکہ نائنٹین سیونٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت رائز ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ذلفقار علی بھٹو کا نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز میں ذلفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے سے یہ جو ہمارا آج جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اس وقت ہم اسے ویسٹ پاکستان کہتے تھے اس علاقے سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری تھی جس سے لائکلی تھا کہ وزیراعظم آتا اور ظاہر ہے پھر بھٹو صاحب نہ صرف وزیراعظم بنے دو بار وزیراعظم بنے وہ ایک بہت مضبوط بہت طاقتوار بہت زبردست لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے مگر پھر جنرل زیاہ نے مارشلال لگا دیا نہ صرف مارشلال لگا دیا بلکہ پیپلز پارٹی تقریباً ایک بینڈ ارگنیزیشن بن گئی کیونکہ بھٹو صاحب کو تو پھانسی دے دی بھٹو صاحب اور آرمی کے درمیان پاکستان آرمی کے درمیان ایک بہت شدید قسم کا کلیش ہو گیا اور ظاہر ہے جب عدالت کی طرف سے ایک فیصلے میں بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی گئی تو پیپلز پارٹی نے یہ جانا کہ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ زیاہ صاحب کا پریشر تھا دالت پہ اور اس لیے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی ہے جب یہ سیچویشن بنی تو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی ورسز دی آرمی ہو چکا تھا 1979 میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اس وقت زیاہ صاحب پوری طرح ہر چیز کو کنٹرول کر رہے تھے لیکن تھوڑی دیر میں زیاہ صاحب کو یہ احساس ہونا شروع ہوا اگلے کچھ برسوں میں دو تین سال میں کہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگ رہی ہیں دنیا برا سمجھ دی ہے اس بات کو کہ بھئی ملٹری دیریکٹلی کیوں حکومت کر رہی ہے کچھ عرصے میں زیاہ صاحب کو یہ احساس ہوا کہ انہیں ملک کے اندر کسی نہ کسی صورت کی ڈیموکرسی ضرور لانی پڑے گی اور ڈیموکرسی سے ان کا پرابلم یہ تھا کہ بھئی جب بھی الیکشن ہوں گے ووٹنگ ہوگی تو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے سارا وہ سارا نکل کے دوبارہ آئے گا جس وقت ایسے لیڈرز کی تلاش ایک طرح سے شروع کی گئی اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ بھئی کوئی ہمیں پلیٹیکل پروسس شروع کرنا چاہیے اور کوئی لیڈرز ڈھونڈے جائیں جو مستقبل میں بڑے لیڈرز بن سکیں اس وقت پنجاب کے گورنر تھے جنرل غلام جلانی خان ان جنرل صاحب نے اپنے گھر میں کچھ کنسٹرکشن کا کام کروانا تھا اس کے لیے انہیں کچھ سریعہ چاہیے تھا کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ کنسٹرکشن کے کام کو اچھے سے جانتے ہوں ٹھیکا دینا تھا انہوں نے اب ایکزیکلی یہ باتیں آن در ریکارڈ تو نہیں ہیں یہ نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی کیسے ہوئی لیکن اتنا ضرور آن ریکارڈ ہے اتنا ضرور سب کے سامنے ہے کہ اس وقت ایک صاحب تھے میاں محمد شریف صاحب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کدھر جا رہا ہوں میاں محمد شریف صاحب نے ان کے گھر کا وہ جو کام بغیرہ کروانا تھا کنسٹرکشن کا وہ ٹھیکا لیا یا یوں کہنے کہ وہ ذمہ داری لے لی اور وہ سارا کام کروا کے دیا اور اسی جو دورانیاں تھا جس میں یہ سب ہو رہا تھا اس دوران انہوں نے جنرل جلانی کے ساتھ اتنی دوستی بھی کر لی کہ ان کے ساتھ وہ صرف ایک پروفیشنل ریلیشنشپ نہ رہی بلکہ تھوڑی بہت دوستی بھی ہو گئی تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو سکتی تھی اور وہ ایک ریلیشنشپ بیلڈ کر لی انہوں نے میاں محمد شریف صاحب ایک بڑے بزنس مین تھے سٹیل کا بزنس تھا ان کا بہت سارا اور وہ مشہور ہے کہ انانتناک جو کہ اس وقت اوکیپیڈ کشمیر کا ایریا ہے انڈین کشمیر کا ایریا ہے وہاں سے انانتناک سے ان کی فیملی تھی اور ان کی جو وائف تھیں وہ پلواما سے تھی وہ بھی انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہی ہے اور وہ وہاں سے امرت سر کے قریب ایک گاؤں میں آ کر انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیا تھا اس گاؤں کا نام تھا جاتی امرہ جب پاکستان بنا تو یہ فیملی جاتی امرہ سے لاہور آ گئی اب آگے کی تفصیل بہت کلیر نہیں ہے میاں محمد شریف صاحب اس وقت جنرل جلانی کے ساتھ دوستی کر چکے تھے اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ جی ایش کیو کے جنرل ہیڈکوارٹرز جو آرمی کا جنرل ہیڈکوارٹرز ہے رابل پنڈی میں اس کے گیٹ نمبر چار سے جایا کرتے تھے جنرل جلانی سے ملنے اب وہ جایا کرتے تھے یا نہیں جایا کرتے تھے کوئی حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے مگر فیکٹ آف دو میٹر یہ ہے کہ میاں محمد شریف صاحب کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا نواز یعنی ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے نواز وہ جو بیٹے ہیں ان کو تھوڑا بہت سیاست کا بھی شوق تھا اور اس بیٹے پہ نظر گئی جنرل جلانی کی تھوڑی ہی دیر میں بات یہاں تک پہنچی کہ جنرل صاحب نے جنرل جلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کو پنجاب کا فائننس منسٹر لگا دیا اور کچھ ہی دیر بعد 1985 میں جنرل صاحب نے نواز شریف صاحب کو باقاعدہ چیف منسٹر پنجاب بنا دیا اس وقت چونکہ فوج کی ڈیریکٹلی حکومت تھی تو فوج اس طرح سے کر سکتی تھی گورنر کے پاس یہ اختیار تھا اور یوں نواز شریف صاحب کی پریکٹیکل پولٹکس میں انٹری ہوئی بہت دھماکے دار انٹری ہوئی ڈیریکٹ سی ایم پنجاب سے انٹری ہوئی اس وقت نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی یہ کون پیراشوٹ سے آگیا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کسی پولٹکل روٹ سے نہیں آئے تھے بلکہ اچانک سے ان کے والد صاحب کی دوستی ہوئی گورنر پنجاب کے ساتھ جنرل جلانی کے ساتھ اور پھر وہاں سے اچانک ہی یہ فائننس منسٹر ہو گئے اور پھر سی ایم پنجاب ہو گئے نو ڈاؤٹ کہ جب نواز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے اس وقت ان کا رول بہت اچھا تھا پنجاب کی گورننس بہت اچھی چلی تھی اور پوری گورننٹ کی جو زیا گورننٹ کی پوری سپورٹ تھی ان کے ساتھ کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک پنجاب میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنا تھا تو جو اپنا بچہ تھا اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری تھا اس وقت ہی زیا الحق صاحب تیاری یہ کیے بیٹھے تھے کہ پاکستان میں الیکشنز کرائے جائیں گے نون پارٹی بیسز پہ یعنی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہوگی ہر کوئی بغیر پارٹی کے انڈیپینڈنٹ لی الیکشن لڑے گا پھر وہ ایک اسمبلی بنے گی وہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ سارے منتخب ہوں گے وہ پھر اسمبلی پہ جا کے ایک اپنا پرائیم نیسٹر چنیں گے وہ بھی ایک طرح سے آزاد ہی ہوگا محمد خان جنے جو وہ پرائیم نیسٹر بنے تھے وہ مسلم لیگ کے ہی کینڈیڈیٹ تھے لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ اگر پارٹی کی بنیادوں پر الیکشن لڑے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہیں بہت بہت سٹرونگ نہ آ جائے اس وجہ سے اوفیشلی سب انڈیپینڈنٹ تھے ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ بندے کا ووٹ خریدا بھی جا سکتا ہے ڈرائیا بھی جا سکتا ہے بڑے اور بھی وجہ ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ لوگوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں لیکن خیر وہ باتیں اگر پھر کبھی صحیح ابھی واپس نواز شریف صاحب پہ آتے ہیں تو نواز شریف صاحب اس وقت سی ایم پنجاب تھے سینٹر میں الیکشنز ہو گئے سینٹر میں گورنمنٹ بن گئی اس وقت نواز شریف صاحب کو ہر جگہ سے سپورٹ مل رہی تھی اور نواز شریف صاحب بہت اچھے انداز میں پنجاب چلا رہے تھے اس بات میں کوئی شباہ نہیں ہے کرتے کرتے بینظیر صاحبہ کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی اس کے بعد بینظیر صاحبہ کو بھاگنا پڑا تھا پاکستان سے کیونکہ گرفتاریاں بغیرہ بہت ہو رہی تھی بینظیر صاحبہ باہر رہی تھی باہر رہ کے انہوں نے کیمپین چلائی تھی جنرل زیا کی حکومت کے خلاف 1986 میں بینظیر بھٹو واپس آئیں لاہور میں اتریں اور لاہور میں ان کا اتنا بڑا استقبال ہوا کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ ایسے آئی تھی جیسے یعنی بس عمران خان ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا تو اس وقت ایک ان کا استقبال ہوا تھا اور ایک بینظیر صاحبہ کا استقبال ہوا تھا کسی پولٹیکل لیڈر کا اتنا بڑا استقبال اس سے پہلے نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود پنجاب میں ایک بہت سٹرونگ لیڈر پیدا ہو چکا تھا نواز شریف جو کہ پیپلز پارٹی کو بہت اچھے سے چیلنج کر رہا تھا خدا کی گرنی یہ ہوئی کہ 1988 میں جنرل زیا خود ہی ایک تیارہ کے حادثے میں تیارہ حادثہ بھی تھا یا نہیں تھا وہ بھی ایک الگ بحث ہے ایک تو پاکستان کی ہسٹری بتانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ کانسپیریسی تھیوریز اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ افواہیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ ایک چیز بھی ٹک کے بات نہیں کی جا سکتی اینی ہاؤ تیارے کا حادثہ ہوا اور زیا الحق صاحب جا بہا حق ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سی الیکشن ہوئے 1988 کے اینڈ پر 1989 کی الیکشنز ہوئے اس میں بینظیر صاحبہ کی پارٹی مجورٹی تو لے گئی لیکن پنجاب کے اندر آئی جے آئی جیتی الیکشنز آئی جے آئی تھی اسلامی جمہوری اتحاد اس میں مختلف پارٹیز تھیں اور ان کے لیٹر تھے نواز شریف صاحب ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں بنی تھی ابھی تک ایک نام تھا پاکستان مسلم لیگ کا لیکن اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں تھی وہ مگر پھر 1990 میں یہ ہوا کہ کچھ اختلافات ہوئے آئی جے آئی میں اور اس وقت یہ پارٹی سپلٹ ہو گئی یعنی یہ جو اتحاد تھا یہ سپلٹ ہوا اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ ایک اپنی الگ بنا لیں گے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بنی اور ایسے پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں بن گئیں پنجاب کے اندر پنجابی آئیڈنٹیٹی پہ فوکس کرتی ہوئی ایک پاکستان مسلم لیگ دوسری طرف پاکستان پیولز پارٹی جو کہ پورے پاکستان کی جماعت تھی یہ آئیڈنٹیٹی پنجابی آئیڈنٹیٹی کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ اس وقت جس طرح کے نعرے لگائے جاتے تھے جاگ پنجابی جاگ اور کچھ اور بھی باتیں تھی جو کہ ویڈیو میں کرنے والے ہی نہیں ہیں اس میں یہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا کہ پنجابی آئیڈنٹیٹی کو فوکس کرے کہا جائے کہ بھائی پیولز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا اسی طرح سے عورت حکومت کر سکتی ہے یا نہیں اس میں مذہبی ایک فیکٹر بھی ڈالا گیا کہ عورت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جنرل اسد درانی تو یہ بھی کہہ چکے ہیں انہیں کہا گیا تھا کہ بھائی سپورٹ کرنی ہے تو وہ کیش پیسے لے جا کے دیا کرتے تھے جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے آئی جی آئی کے اس وجہ سے کہ اس وقت انوالمنٹ تھی ڈیریکٹلی آئی ایس آئی کی ملیٹری کی کہ بھائی جنرل اسد درانی صاحب آئی ایس آئی چیف تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی میں نے خود اس طرح سے کیش ہینڈ آور کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے اور جو ان کے کچھ دوسرے بڑے لیڈرز تھے اسی وجہ سے آج تک نواز شریف پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیسے ملک کی بہتری کریں گے آپ لوگ پیرا شوٹ سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ ایک ترہ سے ڈیریکٹلی رشوتیں لینے والے لوگ تھے اور جنرل زیاہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ایک بار انہوں نے آن ریکارڈ ہی کہا تھا شاید نواز شریف کو میری بھی عمر لگ جائے یہ دعا دی تھی انہوں نے شاید قدرت کا سطح میں لگ گئی بلکہ نواز شریف صاحب نے تو یہاں تک کچھ محفلوں میں کہا ہوا ہے کچھ جلسوں وغیرہ میں کہا ہوا ہے کہ جنرل زیاہ کو وہ اپنا روحانی باپ تصور کرتے ہیں اور بھٹو صاحب کے بارے میں وہ بہت بری بری باتیں کیا کرتے تھے ظاہر ہے بھٹو صاحب اپوزٹ تھے اپوز کرتے تھے کیونکہ جنرل زیاہ کو پسند اگر کرنا ہے تو بھٹو کو برا تو سمجھنا پڑے گا یہ لوگ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی اپنے باپ اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہوئے مجھے بھٹو کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا اور جنرل زیاہ الحق سعید سرخرو ہو کے رہے گا وقت گزرتا گیا اور 6 نومبر 1990 کو وہ دن آیا جب نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے غلام عساق خان صاحب صدر تھے اس وقت صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دے اسمبلیہ توڑ دے کہ بھئی یہ پرائم منسٹر کرپت ہے اس کو گھر جانا چاہیے تو انہوں نے غلام عساق خان صاحب نے یہ ہی کیا تھا بے نظیر حکومت کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں اس وجہ سے میں الیکشن کال کرتا ہوں یہ گھر جائیں پھر 1990 میں جو الیکشنز ہوئے ان میں اسلامی جمہوری اتحاد جیتا اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے یہ جنرل اسد دورانی والی باتیں جو میں نے کہی تھی وہ اسی الیکشنز کی تھی اسی میں وہ سارے نعرے لگے تھے جو کہ آج تک لوگ یاد کراتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ کا ماضی کیا ہے اس وقت نواز شریف صاحب نے تقریباً تین برس حکومت کی 1990 سے 1993 تک 1993 میں غلام حساق خان صاحب نے ان کی حکومت کو بھی الزام لگا کے گھر دھیج دیا کہ بھئی آپ کی حکومت اچھا کام نہیں کر رہی آپ نکل جائیں لیکن نواز شریف صاحب ڈٹ گئے کہ بھئی یہ کیا مزاق ہے آپ نہیں کر سکتے غصہ کر گئے تھے اب بھئی نواز شریف صاحب ظاہر ہے ہیں تو پرنس نا ایک امیر باپ کے بیٹے ہیں وہ جو ہارڈ شپس میاں محمد شریف صاحب نے فیس کی تھی نواز شریف صاحب نے تو کبھی فیس نہیں کی ان کو حالات زیادہ سوٹیبل ملے ہمیشہ پورے انوائرمنٹ نے پورے سسٹم نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے ان کے ذہن کا ایک مزاج اس طرح کا بن گیا جو کہ پھر مستقبل میں ان کی آئیڈنٹی اسی مزاج نے تشکیل دی نواز شریف صاحب اپنی کرسی کے ساتھ ڈٹ گئے کہ بھئی میں تو کہیں نہیں جا رہا اس وقت پھر مجبورا فوج کو انٹروین کرنا پڑا اس وقت فوج کے چیف تھے جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی صدر صاحب آپ اور پرائم نیسٹر صاحب آپ دونوں ریزائن کر دیں اس طرح سے ملک کی بڑے مسئلے بنتے ہیں ایکانومی کو بھی بہت ہرٹ ہوتی ہے اور ایمیج بھی خراب ہوتی ہے اور پبلک میں ایک سینٹیمنٹ بہت خراب ہو جاتا ہے تو آپ دونوں ریزائن کر دیں اور پھر سے الیکشن ہو جاتے ہیں جنرل صاحب کا فیصلہ شاید ایک ڈپلومیٹک قسم کا فیصلہ تھا اور انہوں نے جو سجیشن دیا اس کو مان لیا نواز شریف صاحب نے بھی مان لیا عساق خان صاحب نے بھی مان لیا وہ بھی ریزائن کر گئے مگر نواز شریف صاحب نے اس بات کے لیے فوج کا ماف نہیں کیا ان کی نظر میں ان کے ساتھ بیوائی کی گئی تھی اور پہلی بار فوج کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ریزائنٹمنٹ ہوئی اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب فوج کے بڑے اپنے بچے تھے خیر تین سال ہو گئے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت پہ ظاہر ہے تھوڑی بہت ریزائنٹمنٹ بھی پیدا ہو گئی تھی پبلک میں اور تین سال ایک حکومت رہے تو پاکستانی پبلک جو ہوتی ہے وہ پھر کہتی ہے کہ بھئی آپ نے کیا فائدہ کیا ہے ہمارا کیونکہ مہنگائی اس رفتار سے بڑھے جا رہی ہے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ برا لگنے لگتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشنز ہوئے تو پھر بینظیر صاحبہ ایک پر پھر جیتی اور بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آ گئی لیکن اس دفعہ ایک فرق ہوا تھا اس دفعہ آصف زرداری صاحب جو کہ بینظیر کے شہر تھے وہ ایک بڑے پارفل رول میں واپس آئے تھے بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں امپریشن یہی تھا کہ بیسکلی آصف زرداری صاحب ہی حکومت چلاتے ہیں وہ بینظیر کی گورنمنٹ میں انویسمنٹ منسٹر بھی رہے تھے انٹیلیجنس بیورو کے بھی ہیڈ رہے اور ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ہے اس کے بھی ہیڈ رہے انہی اس طرح کے نام ملے نیو یورک ٹائمز نے انہیں مسٹر ٹین پرسنٹ کہا کہ بھئی آپ نے پاکستان میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنی ہو کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہو تو آپ کو ٹین پرسنٹ زرداری صاحب کو دینا پڑتا ہے اسی طرح سے ان پر بہت زدہ کرپشن کے ایلیگیشنز لگتے رہے الزامات لگتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ فاروق لگاری صاحب جنہیں پیپس پارٹی نے ہی صدر بنایا تھا عساق خان کے بعد غلام عساق خان کے بعد وہ فاروق لگاری صاحب نے ہی پیپس پارٹی کی گورنمنٹ توڑ دی کیونکہ پاکستان کچھ دنوں میں ڈیفالٹ ہونے والا تھا اب کے جب بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ ٹوٹی تو یہ پارٹی اتنی انپاپلر ہو چکی تھی پیپس پارٹی کی بات کر رہا ہوں تھانکس ٹو آسف صلیز زرداری صاحب کہ اس کے بعد نائنٹی سیون میں جب الیکشنز ہوئے تو پیپس پارٹی نے پورے مل سے ٹوٹل اٹھارہ سیٹے جی تھی صرف ایٹین سیٹس اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب نے ایک لینڈ سلائٹ وکٹری لی اور سادہ مجورٹی حاصل کی اب یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی پرنس کو بہت زیادہ طاقت دے دیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے نواز شریف صاحب نے وہی کیا بینظیر صاحبہ پہ بہت زیادہ کیسز بنائے گئے آسف صدیز زرداری صاحب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا پولٹیکل کیسز ایک تو بنے ہی بنے اس کے علاوہ بہت سے دوسرے حرکتیں بھی ہوئیں جن کی وجہ سے نواز شریف صاحب بہت برنام ہوئے ایک تو آسف زرداری کی وجہ سے وہ ایک بہت پوپلر ووٹ لے کر آئے تھے اس کے بعد کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مزید زیادہ پوپلر ہو گئے کومن نالج ہے کہ پاکستان نے نائنٹین ایٹیز میں نوکلئر بم بنا لیا تھا لیکن پاکستان نے کبھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جب انڈیا نے نیوکلئر ٹیسٹ کیا تو پھر پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم بھی اب نیوکلئر پاور ٹیسٹ کریں گے اوفیشلی ایک نیوکلئر بم رکھنے والا ملک بنیں گے تقریباً پندرہ دن کی اندر اندر پاکستان نے بھی نیوکلئر ٹیسٹ کیے اور ایک اسلامک سوپر پاور ایک اسلامک ملٹری مائٹ ایک اسلامک ایٹامک پاور کے طور پر پاکستان اُبھرا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب ایک انتہائی پاپولر قسم کی ویو پہ چل رہے تھے نہ ان کے پاس کوئی اپوزیشن اسمبلی کے اندر تھی نہ ہی انہیں کسی کا ڈر تھا اور پبلک میں بھی وہ بہت زیادہ پاپولر تھے یہ بات ہے مئی 1998 یعنی 1998 کی اور یہاں سے نواز شریف کے زوال کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے ان کا فال شروع ہوتا ہے انہوں نے اچانک ہی بہت سے کام کرنے شروع کر دیئے ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑی سکیم بنائی کرز اتارو ملک سوارو سکیم اس میں انہوں نے پبلک سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں جس سے ہم ملک کا سارا کرزہ اتار دیں گے ہم مکروز قوم کے طور پر نہیں جائیں گے ہم ایک آزاد خود مختار ایک دیس دیٹ ہم غیرت مند ہیں وغیرہ وغیرہ وہ جو ایک لیکچر ہوتا ہے وہ انہوں نے سارا دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں اوورسیز پاکستانیوں نے بہت سے پیسے بھیجے جذباتی لوگوں نے یعنی یہاں تک تھا کہ عورتوں نے اپنے زیور بیج دیئے کہ بھئی ہم نے مکروز قوم کے طور پر نہیں رہنا وہ کتنے پیسے آئے وہ کہاں گئے اس کا کوئی ریکارڈ آج تک نہیں ملا کہتے ہیں کہ دو عرب روپیہ پاکستان نے کٹھا کیا تھا جو کہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم ہے مگر جو ایسٹی میٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ دو عرب سے بھی زیادہ تھا وہ گورنمنٹ نکہ کہنا تھا کہ بھئی وہ سارے پیسے سٹیٹ بینک میں جمع کرا دیئے گئے تھے سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس دو عرب آیا تھا وہ ہم نے ان لوگوں کو واپس کر دیا تھا جنہوں نے پیسے جمع کرا دیا تھے یعنی اب وہ جو پوری ایک سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹریکنگ ہوئی نہیں سکتی دوسری طرف نواز شریف صاحب کو ایک یہ سجھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار جیسے ایران میں یا نورت کوریا میں ہوتا ہے کہ ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ فور لائف ہوتا ہے وہ جو سپریم لیڈر ہے اس کے نیچے کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر وغیرہ آتے رہتے ہیں سپریم لیڈر اپنی جگہ پہ ہوتا ہے تو مجھے کوئی اس ٹائپ کی چیز بننا چاہیے وہ اس ٹائپ کی چیز بننے کے لیے انہوں نے خطاب سوچا اپنے لیے امیر المومنین کا اور انہوں نے یہ تک مختلف لوگوں سے فتوے لینے کی کوشش کی اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرہوم جو ہے ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی داڑی نہیں ہے تو اگر داڑی نہ ہو تو وہ امیر المومنین نہیں بن سکتے انہیں داڑی دکھرنی چاہیے اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے یعنی وہ اپنے آپ کو ایک ایلیویٹڈ پوزیشن دینا چاہتی تھے اب ظاہر ہے جن لوگوں نے وہ پیسے جمع کرائے تھے کرز اتاروں کے ملسواروں کے لیے وہ بھی تھوڑے سے نالاں ہو رہے تھے مہنگائی بہت تیزی سے ہو رہی تھی اسی طرح سے فورن کرنسی اکاؤنٹ بنے تھے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ ڈالرز وغیرہ میں ایک 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 کھول لیے ڈالرز آ گئے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب یہ سارے ڈالر ہم نے ضبط کر لیے آپ کو اس کے بدلے میں ہم پاکستانی روپی دے لیں گے لیکن پاکستانی روپی جو دیے گئے تھے وہ ڈالر کا جو اپن مارکٹ کا ریٹ تھا اس سے بہت کم پہ دیے گئے تھے اس سے ایک الگ سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی اسی طرح سے بہت سے سکینڈل نکلتے آئے فوج کے ساتھ ان کی الگ سے تھوڑی سی مو ماری شروع ہو گئی وہ اس وجہ سے شروع ہو گئی کہ وہ بھارت کے ساتھ ایک عجیب و قریب سی دوستی کر رہے تھے عجیب و قریب اس وجہ سے کہ اس وقت واجبائی صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر تھے وہ ایک بس میں بیٹھ کے لاہور آئے تھے نواز شریف جا کے ان کو گلے ملے وہ ایک دوستی کا ایک بہت زیادہ رنگ ہارا تھا فوج کو ریزنٹمنٹ یہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کشمیر پہ جو ایل او سی ہے آپ اس کو بارڈر ماننا چاہتے ہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ابھی تک نواز شریف صاحب نے کچھ کلیرلی بتایا نہیں کہ ان کا پلان تھا کیا فوج کو شاید یہ ڈر تھا کہ یہ ایل او سی کو بارڈر بنانے کے لگے ہیں اور فوج یہ کہتی تھی اس وقت کہ بھئی یہ تو زیادتی ہے نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے یہ بات بہت بری لگی نواز شریف صاحب کو اس سے پہلے یہ بھی باتیں بہت بری لگ رہی تھی کہ کارگل میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی صحیح اپ ڈیٹس نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا بلکہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ یہاں تک پوچھا تھا کہ بھئی سری لگر کب فتح کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس ٹائب کی ریپورٹس ملتی تھی کہ ہم پورا کشمیر لینے جا رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کا اپنا بیانیا ہے مشارف صاحب کا ورجن کچھ اور ہے تو نواز شریف صاحب کو یہ بات جنرل صاحب کی بہت بری لگی کارگل وار کی وجہ سے ویسے ہی ان کی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ چل رہی تھی فوج کے ساتھ اس کے علاوہ ایک دو واقعات بھی ایسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے فوج کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر نہیں ہے وہ ایک واقعہ اس طرح سے تھا کہ ایک نیوی کا جہاز تھا جو کہ سرویلنس جہاز تھا جو کہ رن آف کچھ کے ایریا میں سندھ کے ساتھ بارڈر میں کچھ منٹرنگ بغیرہ کر رہا تھا سرویلنس کر رہا تھا جس پہ انڈیا نے میزائل فائر کیا تھا اور اس پہ نیوی کے سولہ آفیسرز جہاں بھاگ ہوئے تھے اس کی وجہ سے نیوی اور آرمی چاہیے رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اس پہ زیادہ کچھ سخت سٹانس لیں کچھ کریں اور نواز شریف صاحب نے ٹوٹل یہ کیا کہ آئی سی جے میں چلے گئے جس پہ آئی سی جے نے کہا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے یہ تو آپ کو سیکیورٹی کانسل میں جانا چاہیے جو اس طرح کے میٹرز کا فورم ہے نتیجہ یہ ہے کہ فوج بھی کچھ اچھا نہیں مان رہی تھی اور نواز شریف صاحب کو بھی فوج اچھی نہیں لگ رہی تھی ایک دن مشرف صاحب نے مارشلہ لگا دیا اس مارشلہ لہ پہ 12 اکتوبر 1999 کی جو مارشلہ لہ ہے اس پہ اتنی ڈاکیمنٹریز بن چکی ہیں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ میں اب زیادہ تفصیل میں کیا جاؤں ہلکی سی بتا دیتا ہوں کہ بھئی مشرف صاحب کا تیارہ آ رہا تھا سریلینکا سے جو سندھ پولیس ہے اس کو آرڈر جاری ہوئے کہ آپ نے مشرف صاحب کو آریسٹ کرنا ہے مشرف صاحب کی تیارے کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس میں فیول بہت تھوڑا تھا ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا یا تو وہ تیارہ پہلے ائرپورٹ آتھارٹی نے کہا کہ آپ نواب شاہ چلے جائیں نواب شاہ جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی لینڈ نہیں کرا سکتے ائرپورٹ پر رنوے کی لائٹیں آف تھیں بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ آپ ایونچلی آپ کو انڈیا جانا پڑنا تھا یا آپ کا تیارہ کہیں کریچ لینڈنگ کرتا اور پھر کیا ہوتا اس کے ساتھ لیکن اس وقت جب آرمی کو پتا چلا کہ بھئی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں آرمی نے ٹیک آور کیا کنٹرول حاصل کیا کراچی ائرپورٹ کا اور مشرف صاحب کے تیارے میں جب صرف چند منٹ کا فیول باقی رہ گیا تھا اس وقت مشرف صاحب کا تیارہ لینڈ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت مشرف صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں مشرف صاحب نے کہا میں لیڈ کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کسی کارنر میٹنگ میں تھے یا کسی جلسے میں تھے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں تھے اور ان کے کان میں آکے بتایا تھا کہ سر مشرف صاحب کا تیارہ لینڈ کر گیا ہے اور وہ اس وقت پھر اٹھ گئے کہ اچھا کیونکہ ان کو سمجھ آگئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے پکڑ لیا جائے گا اب مجھے گرفتار کیا جائے گا بلکہ ایک بہت امپارٹن بات تو میں بتانا بھول ہی گیا کہ جب مشرف صاحب کے تیارے کو اس طرح سے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت ایک بٹ صاحب تھے جنرل زیاودین بٹ انہیں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف ڈیکلیئر کر دیا تھا انناؤنس کر دیا تھا کہ پھئی پی ٹی وی پر خبر چل گئی تھی اس وقت ہوتا ہی پی ٹی وی تھا پی ٹی وی پر خبر چلا دی تھی کہ جنرل زیاودین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے مگر فوج نے یہ بات مانی ہی نہیں کیونکہ فوج بھی اس وقت نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کر رہی تھی کہ بھی نواز شریف صاحب ہر جگہ پہ کچھ زیادہ ہی اتھارٹی شو کر رہے ہیں کسی کو کسی قابل سمجھ ہی نہیں رہے تو اس لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہے اور نواز شریف صاحب نہیں سمجھ رہے تھے تو نتیجہ پھر ایک فال بیک کی صورت میں نواز شریف صاحب کو بھگتنا پڑا اس کے بعد نواز شریف صاحب پہ کیس چلائے گئے سب سے پرومننٹ کیس یہی تھا تیارہ سازش کیس جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ دس سال تک وہ پاکستان سے باہر رہیں گے اور اکیس سال تک وہ پاکستان میں سیاست نہیں کریں گے اس معاہدے کے لئے عرب کنٹری سے ہی لوگ آئے یہ سعودی اور یہ لوگ ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کی انویسمنٹس بھی ادھر بہت ہیں اور بہرحال نواز شریف صاحب ان کو ہوسٹ بھی اچھا کرتے تھے اور ذاتی تعلقات ہیں مشرف صاحب آن ریکارڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سعودیز وغیرہ نہ انٹروین کرتے تو نواز شریف صاحب کو پھانسی ہو جانی تھی بہرحال یہ 2000 کے انٹ پہ نواز شریف صاحب فلائے کر کے سعودی عرب چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اگلے تقریباً چھ برس ایکزائل میں گزارے ہیں نواز شریف صاحب وہاں رہتے تھے سعودی عرب میں بینظیر صاحبہ رہتی تھی لندن میں اور یہ دونوں جو بڑی پولٹیکل پارٹیز تھیں یہ دونوں ملک سے باہر تھیں جو مسلم لیگ تھی وہ ساری ٹوٹ کے ایک نئی جماعت بن گئی مسلم لیگ کاف وہ پریزیڈن مشرف کو سپورٹ کرتی تھی اور ملک ایسے ہی پرویز مشرف کی گورنمنٹ چلا رہی تھی پرویز مشرف خود اوپر ٹاپ پہ تھے صدر بھی تھے آرمی چیف بھی تھے اور پاکستان مسلم لیگ کاف اس وقت ملک چلا رہی تھی اس وقت ایک بات تو ماننی پڑے گی اس وقت جی ڈی پی پاکستان کی بہت اچھے سے گروہ کر رہی تھی پاکستان کی جو ایکنومک آؤٹلوک تھی وہ ریٹنگز بہت بہتر تھیں لیکن پھر 2005 میں دنیا میں پیٹرل کی فیول کی قیمت بہت زیادہ بڑھی اس وقت ملک میں مہنگائی بڑھی بہت زیادہ اس مہنگائی کی وجہ سے مشرف صاحب پہ ایک بیک لیش آیا اس کے بعد پھر جب ایک غلطی کی مشرف صاحب نے مہنگائی وغیرہ کی اس کے بعد پھر غلطیاں کرنی شروع ہو گئے ایک سپائرل بننے لگ گیا دوسری طرف نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ انہوں نے آپس میں گپ شپ مارنی شروع کی انہیں یہ لگنا شروع ہوا کہ ہم جو آپس میں لڑتے رہے ہیں اس کی وجہ سے فوج فائدہ لے گئی ایک مسلم لیگ کیوں بن گئی انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلط بات ہے تو انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا اس کا نام کیا میسا کے جمہوریت اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ بھئی اب ہم جب پاور میں آئیں گے مہوریت کے لیے کام کریں گے اور سیاسی کیسز ایک دوسرے پر نہیں بنائیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھئی ایک دوسرے کو اتنا تنگ نہیں کرنا کہ کوئی تیسرا فائدہ اٹھا جائے اور دوسری طرف مشرف صاحب جب گھر میں کمزور ہونے لگے تو انہیں یہ خیال آیا کہ بھئی نواز شریف صاحب سے تو ظاہر ہے ان کی بند نہیں سکتی تھی لیکن بینظیر صاحبہ سے بند سکتی تھی بینظیر صاحبہ نے مشرف کے مارشلالہ کو سپورٹ کیا تھا اس وقت جب مشرف صاحب نے مارشلالہ گایا تھا اس چکر میں کہ نواز شریف کی حکومت ٹوٹی ہے لیکن پھر مشرف صاحب نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ کچھ کرنے کی بجائے مسلم لیگ کیوں بنوالی پی ایم ایل این کی جو پی ایم ایل تھی وہ ساری کی ساری توڑ لی مشرف صاحب نے اور باقی صرف نواز شریف صاحب تھے وہ جو این بچا ہوا تھا وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا مگر جب مشرف صاحب کے حالات خراب ہوئے تو مشرف صاحب کو ایک بار پھر یہی خیال آیا کہ کیوں نہ بینظیر صاحبہ سے بات کی جائے اور مسلم لیگ کاف اور بینظیر صاحبہ کو ملا کے ایک مضبوط گورنمنٹ بنا لی جائے کیونکہ مسلم لیگ کاف جو ہے اگر الیکشن ہار گئی تو پھر وہ سکوپ جو ہوگا وہ جو ایک گیپ بنے گا وہ کون فل کرے گا کہیں بینظیر صاحبہ اور نواز شریف لیکن بینظیر صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر میں واپس آؤں گی تو پورا ڈیموکرائٹک پروسس شروع ہوگا نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے وہ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا کتنا سال تک وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور وہ اکیس سال تک پالٹکس میں حصہ رہی لیں گے وہ معاہدہ کینسل مشرف صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہوئے پڑے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم آؤ تم کرو تو صحیح تم میری تو مدد کرو دوہزار ساتھ میں بینظیر صاحبہ واپس آئیں نومبر دوہزار ساتھ میں نواز شریف صاحبہ واپس آئے اور دسمبر دوہزار ساتھ میں بینظیر صاحبہ کو قتل کر دیا گیا اب کس نے قتل کیا کیا ہوا یہ ہم نے بینظیر صاحبہ کی بائیوگرافی بنائی ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے گا مگر بینظیر صاحبہ کی ڈیتھ کی وجہ سے جو فوراں بعد الیکشن تھے 2008 کے بالکل سٹارٹ میں وہ ایک مہینہ ڈیلے ہوئے مگر ان الیکشنز میں اس بری طرح سے مسلم لیگ کاف اڑ گئی کہ تیسرے نمبر پہ وہ آئی دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آسکی پہلے نمبر پہ پی ویلز پارٹی دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون اور تیسرے نمبر پہ پھر مسلم لیگ کاف آئی بینظیر کے بعد پھر پارٹی ہیڈ چانلز سے عاصف علی زرداری صاحب بن گئے اور مشرف صاحب دھکے چھپے الفاظ میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی مجھ پر الزام دیتے ہیں کہ میں نے بینظیر کو مروایا میں کیوں مرواوں گا میرا تو نقصان ہوا نا میری حکومت ختم ہوئی مجھے ملک سے باہر جانا پڑا میں بیٹھا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ بینظیر کے مرنے سے فائدہ کس کو ہوا زرداری صاحب کے دوست سیکیورٹی کے انچارج تھے زرداری صاحب کو فائدہ ہوا سب سے زیادہ تو آپ مجھے کیوں کہتے ہیں مگر بہت سارا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوا وہ اس طرح سے کہ پہلے تو پیپس پارٹی اور نواز شریف صاحب یعنی پی ایمل این نے مل کے گورنمنٹ بنائی وہ گورنمنٹ تو جلد ہی ٹوٹ بھی گئی کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ چیف سرس افتخار چودری صاحب کو واپس رین سٹیٹ کیا جائے پیپس پارٹی نہیں چاہتی تھی رین سٹیٹ کرنا اور اس پہ گورنمنٹ الگ ہو گئی 2008 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو پنجاب کی اندر مجھورٹی لیتی پی ایمل این نے اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب ایک بار پھر وزیراعلا پنجاب بن گئے تھے اور شہباز شریف صاحب ایک بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر کے طور پہ اُبھر کر اس وقت سامنے آئے تھے اچھے شاید پتہ نہیں اچھا ورڈ ہے کے نہیں صحیح ورڈ ہے کے نہیں لیکن بہت ایبل ایڈمیسٹریٹر کے طور پہ اُبھر کر سامنے آئے تھے وہ کام کرواتے تھے بیوراکریسی سے کام کرواتے تھے ایک جگہ پہ سیلاب آیا ہوا تھا تو اس جگہ پہ انہوں نے پہنچنا تھا ان کی گاڑی خراب ہو گئی تو وہ ایک بائیک پہ ایک بندہ جا رہا تھا اسے لفٹ لے کے وہاں پر پہنچ گئے کہیں پر بارش ہوتی تھی تو وہ بڑے بڑے لانگ بوٹس پہن کے پانی کے اندر پہنچ جاتے تھے کہ ہاں بھئی پانی صاف ہو رہے گا نہیں تو اس طرح سے شہباز شریف صاحب نے ایک اپنی ایمیج بنائی کہ میں کام کرواتا ہوں اور یہ ایمیج لے کر ٹونٹی تھرٹین کے الیکشنز میں جب نواز شریف اترے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا لیکن اس پر نواز شریف صاحب ایک بہت ڈیفرنٹ نواز شریف تھے وہ بہت دیر ملک سے باہر رہے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ساری فوج نے سپورٹ کیا تھا مشرف کو انہوں نے دیکھا تھا کہ مشرف صاحب ہوا میں تھے جس وقت فوج نے مارشلال لگا دیا تھا انہیں اب یہ سمجھ آ چکی تھی کہ فوج فوج کے ساتھ لائل ہوتی ہے یا ملک کے ساتھ لائل ہوتی ہے کیونکہ فوج کی جو لائلٹی ہے وہ تو ملک کے ساتھ ہے اپنے ادارے کے ساتھ ہے کسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ تو ہوتی نہیں لیکن ظاہر ہے پرنس یہ باتیں نہیں سمجھتے پرنس کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ معایل ہونا چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے تو وہ والا جو نواز شریف تھا جو فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا تھا اب وہ والا نواز شریف نہیں تھا اور ان کا مزاج اس وجہ سے بھی بدل چکا تھا کیونکہ مریم صاحبہ کا انفلنس بہت زیادہ ہو چکا تھا اب نواز شریف صاحب ایک لبرل ٹائپ کے بندے بن کے آئے تھے بلکہ ہسی آتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ تاہر القادری صاحب کے بھگت تھے اور بہت زیادہ کنزرورٹیو ووٹ رکھتے تھے ساری جو اسلامی دینی جماعتیں ہیں پلٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ اتحاد کرتے تھے اور تقریباً امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے وہ والے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو پلٹیکل پارٹی ہے پی اے مل این نے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ لبرلائزیشن کو افروغ دیا ہے اور یہ مطلب کنزرورٹیو بلکل نہیں ہے نواز شریف صاحب 2013 میں دوبارہ سے انتخاب لڑے اور اس بار پھر سے وہ پرائیم منسٹر ایلیکٹ ہوئے مگر نواز شریف صاحب جہاں بہت بدل گئے تھے کچھ حادتیں انہوں نے نہیں چھوڑی جب نیا آرمی چیف سیلیکٹ کرنے کی بات آئی کیونکہ جنرل کیانی صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا بلکہ میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں جب وہ ابھی ایکزائل میں تھے اس وقت ان سے ایک انٹرویو کیا تھا کسی نے اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کبھی دوبارہ پرائیم منسٹر بنتے ہیں تو آرمی چیف کی سیلیکشن کا آپ کیسے کرائیٹریہ بنائیں گے کیونکہ آپ کو مشرف سے بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے اس سے پہلے والوں سے بھی اچھے نہیں رہے کیا کریں گے تو آرمی چیف نے ساری نواز شریف صاحب نے صاف صاف ہی کہا تھا کہ بھئی جو بھی سینئر موسٹ ہوگا میں اس کو بنا دوں گا تاکہ نہ کوئی کانٹروورسی بنے نہ کوئی مسئلہ بنے سمبل سا پروسس ہو جب باری آئی آرمی چیف سیلیکٹ کرنے کی تو جنرل حارون اسلم صاحب سینئر موسٹ تھے لیکن ان کو تو سیلیکٹ کیا نہیں انہوں نے سیلیکٹ کیا جنرل راہیل شریف کو نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل راہیل تو بلکل سٹریٹ لائنز میں چلے ضرب عزب شروع کرنا تھا ابھی نواز شریف صاحب سے اپروول اس طرح کی حتمی نہیں ملی تھی انہوں نے آرمی گزا دی اسی طرح سے کراچی کا جو آپریشن تھا کراچی کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اس میں بھی جنرل راہیل صاحب کے دور میں آرمی نے یعنی رینجرز نے کیونکہ رینجرز بھی بہرحال آرمی سے ہی پوچھتے ہیں تو رینجرز نے آئی ایس آئی نے کور کمانڈر کراچی نے بہت زیادہ بہت زیادہ ایکٹیو راہیل پلے کیا تھا اس وقت جنرل راہیل صاحب ایک بہت ہی ایک نو نونسلس اپروچ کے ساتھ چل رہے تھے جو کہ کبھی بھی پولیٹیشنز کو پسند نہیں آتی پولیٹیشنز چاہتے ہیں اچھا یار مل بانٹ کے کچھ کرتے ہیں اچھا ٹیبل پر بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں کسی کو اپنے خلاف نہیں کرنا کسی پاور ہولڈر کو اپنے خلاف نہیں کرنا لیکن پاکستان آرمی جو تھی اس وقت بلکل ہی جو راہیل شریف صاحب کی اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح کرنا ہے غلط کو نہیں ہونے دینا نتیجہ یہ ہوا کہ شاید ان کو نواز شریف صاحب کو یہ لگا کہ یار اس طرح کا جنرل نہیں چاہیے نیکسٹ جب راہیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے انہوں نے کوئی اپنی ایکسٹینشن بھی نہیں لی انہوں نے کہا جی بس ٹائم ختم ہو گیا میں جا رہا ہوں تو اس کے بعد سینئر موسٹ جنرل تھے جنرل اشفاق ندین صاحب اشفاق ندین صاحب بیسیکلی آرکیٹیکٹ تھے زربے عزب کے آپریشن زربے عزب کے وہ بھی جنرل راہیل شریف صاحب کا یہ گروپ تھے ایسی سولجر ایسی سولجر ایسی میلیٹری کمانڈر وہ ایک بہت بےمثال سولجر بھی تھے ایک میلیٹری کمانڈر بھی تھے اور بہت کامیاب میلیٹری کمانڈر تھے مگر ظاہری سی بات ہے اس طرح کا بندہ مزید ایک نہیں چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جنرل کمر باجوا کو بنایا جایا آرمی چیف جو سنیارٹی لسٹ میں شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آتے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت جنرل باجوا کے بارے میں امیج یہ تھی کہ کھلے ڈلے آدمی ہیں ان کے ساتھ اپروچبل ہیں بات کر سکتے ہیں جوک سنا سکتے ہیں وہ جو ایک جنرل صاحب کہنے سے آپ کے ذہن میں جس طرح کی امیج آتی ہے اس طرح کے نہیں ہیں مگر ایک بار پھر نواز شریف صاحب نے سینیورٹی کو بائی پاس کیا نواز شریف صاحب کو یہ بات آج تک نہیں سمجھ جائی کہ بھئی فوج کی لائلٹی فوج کے ساتھ ہوتی ہے فوج نے پولیٹیکل الائنمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا ہوتا مگر کیا کریں یہ بات انہیں سمجھ نہیں آسکی نتیجہ یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک ٹائم آیا جس وقت ان پہ کیسے سلنا شروع ہو گئے پاناما پیپرز آیا جوڈیشل ایکٹیوزم آیا جوڈیشری نے فیصلے کیے بہت سے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی نواز شریف صاحب کی پرائم نسٹر شپ ختم ہوئی نواز شریف صاحب پر لائف ٹائم بین لگا الیکشن پہ حصہ لینے پہ یہ ڈیکلئر کیا گیا کہ بھئی یہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے اب وہ سارے فیصلے تو آئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے مگر نواز شریف صاحب نے جتنا غصہ نکالا وہ سب کا سب آرمی پہ نکالا گجنا والا جلسے میں تو انہوں نے بقاعدہ نام لے لے کے کہا کہ جنرل کمر باجوا آپ کو جواب دینا ہوگا امران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کو کون سے ملار ہے جنرل کمر جوید باجوا صاحب یہ صاغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے انہوں نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو یعنی بیسکلی مطلب یہ تھا کہ ووٹ کی عزت کوئی پامال کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سپریم کورٹ پامال کر رہی ہے وہ کہتے تھے یہ آرمی پامال کر رہی ہے جو ان کے نیچے جو سپورٹرز وغیرہ تھے وہ اس طرح کے نعرے لگاتے تھے کہ یہ جو گنڈا گردی ہے آپ نے سنا ہوگا وہ جو دوسرا نعرہ تھا یہ کرنرل جنرل وہ بھی آپ نے سنا ہوگا میں یہاں تو نہیں بولوں گا لیکن آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے نعرے جب لگنے شروع ہو گئے تو پھر وہ جو ایک ہلکا سا پریٹنس تھا کہ بھئی ہماری اچھی ہے تعلقات وہ ختم ہو گیا اور اس صورتحال میں عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتے ٹونٹی ایٹین میں جب وہ الیکشن جیتے تو جو پی ایم ایل ایم تھی اس نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ لادلہ ہے لادلہ ہے کس کا لادلہ ہے ظاہر ہے وہ آرمی پہ اقزام لگا رہے تھے کہ آرمی کا لادلہ ہے اسی ساری صورتحال میں انہیں ملک سے جانا بھی پڑا ان کی طبیعت خراب تھی بلٹل کاؤنٹ بہت کم ہو گیا تھا بلڈ میں انہیں ملک سے جانا پڑا لیکن اب ان کی طبیعت بہت بہتر ہے وہ واپس نہیں آتے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بھی حالانکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود وہ واپس نہیں آ رہے کیونکہ اس وقت اب بظاہر یہ سمجھا جا رہے کہ شہباز شریف صاحب تو بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط ہے بلکہ مریم نواز صاحب آقصر ایسے ٹویٹ بھی کرتے رہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس حکومت کو چلانا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی نئے الیکشنز ہو ایک منڈٹ ہو اور منڈٹ کے ساتھ واپس آیا جائے نواز شریف صاحب اب 73 برس کے ہونے والے ہیں اور وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں وہ اپنا جو جانشین ہیں وہ مریم کو مانتے ہیں لیکن جو پاکستان مسلم لیگ ہے نون اس کے اندر اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو لگتا ہے کہ اب جو اگلی لیڈرشپ ہے وہ حمزہ شہباز کو کرنی چاہیے اور شہباز شریف صاحب چونکہ اب پرائم منسٹر ہیں تو اس وجہ سے حمزہ شہباز کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشنز میں جب بھی وہ ہوتے ہیں ایک دفعہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا کہ پارٹی کا لیڈر کون ہے نواز شریف ہے تو نواز شریف کے بعد کا لیڈر کون ہے اگر نواز شریف لیڈر ہے تو کیا نواز شریف ہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے نواز شریف واپس آ سکتے ہیں کیا وہ وجہیں جن کی وجہ سے نواز شریف صاحب باہر ہی بیٹھے ہیں ملک میں نہیں آتے کیا وہ وجہ ختم ہو گئی ہیں کیا وہ وجہ ختم ہو سکتی ہیں الیکشن سے پہلے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو انہیں معاف نہیں کیے جا رہے مسلم لیگ الیکشن لڑتی ہے شہباز شریف کی قیادت میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ مسلم لیگ شہباز ہے مسلم لیگ نواز نہیں اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر ایک اور کہانی میں ٹویسٹ آئے گا پھر شاید ہمیں ایک ویڈیو اور بنانی پڑے لیکن پھر حال تو یہی ہے کہ ایک آخری تسل کہہ لیں ایک آخری ٹویسٹ کہہ لیں کہانی میں آنا باقی ہے جو کہ الیکشن سے قریب آئے گا اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار پرائم نسٹر بنیں گے اور مریم کو اپنے جانشین بنائیں گے یا پھر ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی یعنی آن اوفیشلی ٹوٹ جائے گی اور شہباز شریف صاحب اب لیڈنگ رول میں آ جائیں گے یہ آخری ٹویسٹ ہے اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں اب بھی دیکھیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کے لیے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملتے دعا میں یاد رکھئے گا